جان اللہ کو دینی ہے دوسری چیز تمام ثبوتیں جو ثبوت ہیں ہمارے پاس وہ انشاءاللہ انٹیکٹ ہیں اور وہ تمام چیزیں پیش کی جائیں گی پندرہ کلو ہیروین برامدگی کیس میں رانہ سناؤلہ بے گناہ نکلے ان صداد منشیات عدالت نے وزیر داخلہ کو بری کر دیا اے این ایف کے دونوں گواہ اپنے بیان سے منحرف عدالت کو بتایا ان کے سامنے ہیروین برامد نہیں ہوئی رانہ سناؤلہ کو یکم جولائی 2019 کو گرفتار کیا گیا تھا 24 دسمبر 2019 کو زمانت منظور ہوئی تھی اس وقت کے وفاقی وزیر شہریار آفریدی نے ثبوت ہونے کا دعویٰ کیا تھا وزیراعظم شہباز شریف کا رانہ سناؤلہ کی بریت پر اظہار تشکر کہتے ہیں رانہ سناؤلہ پر منشیات کا جھوٹا مقدمہ سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے وقت کے منصف نے بے گناہ اور گناہگاروں میں واضح لکیر کھینچ تھی جھوٹی قسمیں کھانے والے توبہ کریں معافی مانگیے کہ ہماری خبر چوٹی تھی اور ہمیں کوئی ثبوت نہیں مل سکا جو الزامات عمران خان کی کہنے پہ اور شراغ اکبر کے کہنے پہ انہوں نے لگائے تھے شباز شریف صاحب پہ مانی لانڈرنگ کے اور اس کے بعد کرپشن کے اور میس یوز آف آفس میس یوز آف فنڈز اور اس کے بعد جو انہوں نے یہاں پہ کک بیک کے الزامات لگائے تھے تو سب کے بارے میں آہ نیشنل کرائم ایجنسی نے کچھ عرصہ پہلے کلین چٹ دی ہے شباز شریف صاحب کو اور پھر کل یہاں پہ جو ڈیڈی میل ہے اس نے معافی مانگی ہے شباز شریف صاحب سے عمران خان جلد اپنے انجام کو پہن جائیں گے نواز شریف کا لندن سے بی ٹی آئی کو پیغام کہتے ہیں عمران خان پر کرپشن ثابت شدہ ہے سر سے پاؤں تک کرپ شخص ہم پر الزام لگا رہا ہے ہم ارطان برطانیہ کے عدالتوں میں بگناہ ٹھے ہیں بگناہی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے لیلی میل کی معافی کے بعد انہیں شرمانی چاہیے پھلے صاحب نے کہا تھا کہ میرا ان کو سلام بھی ضرور پہنچاؤ اور خیریت بھی دریافت کرو بڑی اچھی ریجی ملاقات نیان صاحب سے پرانی کچھ باتیں بھی ہوئی جی آج کل جو چل رہے ہیں معاملات اس پہ بھی اور آئے گئے میاں نواز شریف سے وفاقی وزیر چادری سالک حسین کی ملاقات چادری شجاد حسین کا پیغام پہنچایا میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ میرا صاحب سے کچھ پرانی باتیں ہوئیں ہر کسی کو بتا ہے کہ کیا معاملہ چل رہا ہے لگتا ہے کسی کا اسمبلیاں توڑنے کا ارادہ نہیں مونسلہ ہی جب چاہیں چادری شجاد سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈرامے چھوڑو اسمبلیاں توڑو رانہ صنع اللہ کا امران خان کو چیلنج بولے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں پنجاب میں اس مرتبہ اکثریت حاصل کریں گے اور حکومت بنائیں گے پی ڈی ایم غیر مشروط مذاقرات کے لیے تیار ہیں آرے والوی کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیویڈ روز صاحب جنہوں نے ڈیلی میل میں یہ سٹوری چھاپی تھی امران خان صاحب کے کہنے پہ اور شہزاد اکبر صاحب اس کے کوارڈنیٹر تھے انہوں نے ڈیویڈ روز کو پاکستان بلایا تھا اور پاکستان بلا کر انہوں نے یہ تمام منصوبہ بنایا تھا اور اس وقت انہوں نے ڈیویڈ روز سے ٹاک شوز کرائے میڈیا پہ ہیڈ لائنز چلوائیں اس کے بعد انہوں نے اخبارات کی زینت بنایا اس خبر کو ملک میں ملک کو شلنکا بنانے کی کوشش کی اور آج بھی جب ملک میں ترقی دیکھتے ہیں جب معیشت کو ٹھیک ہوتے دیکھتے ہیں جب مہنگائی کو کم ہوتے دیکھتے ہیں آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی سازش کر دیتے ہیں پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ پروپاگینڈا گروہ ہے امران خان پاکستان اور لندن کی عدالتوں میں ایک بھی الزام ثابت نہ کر سکے امران خان کے پاس صرف فساد بہتان الزام تقسیم اور سازش ہے وزیر اطلاق میری مورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو امران خان نے بائیس کروڑ عبام کے ساتھ ظلم کیا حساب دینا ہوگا معیشت درست سمت میں ہے اپوزیشن کے کہنے سے پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا فاقی وزیر خزانہ ایسا دار پور اعتماد کہتے ہیں ہم نے روپے کو بغیر سوچے سمجھے ڈی ویلیو کیا آج ہماری معیشت چھالیسویں نمبر پر جا پہنچی ہے اپوزیشن سیاست کے لیے غیر سنجیدہ بیانات دے رہی ہے سیکرٹری جنرل او آئی سی کی دفتر خارجہ آمد وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے حسین ابراہیم تاہا کا استقبال کیا مشترکہ پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو نے کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے سیکرٹری جنرل او آئی سی بولے کشمیری دہائیوں سے اپنے حقوق کی جدوجہت کر رہے ہیں او آئی سی نے کشمیری عبام کے حق خودرادیت کی حمایت کی ہے پرین چیزتے ہیں الس objet والے سیکرٹری جنرل لا زندگی پر مونک توانکích کہ bought پیستان پھلای اسے نے کشمیری اور گلگتے ہیں دیگر ملکتون کے سورے اور ک Birth Besides Prab سانچے ہیں جلو اور کشمیری معیشہ درست سمت میں ہے اپوزیشن کے کہنے سے پاکستان ڈیفولٹ نہیں ہوگا رفاقی وزیر خزانہ ایسا دار پور اعتماد کہتے ہیں ہم نے روپے کو بغیر سوچے سمجھے ڈی ویلیو کیا آج ہماری معیشت چھالیسویں نمبر پر جاب پہنچی ہے اپوزیشن سیاست کے لیے غیر سنجیدہ بیانات دے رہی ہے لاہور میں سستہ آٹا زمین کھا گئی آسمان نگل گیا فلور میلز مالکان نے پندرہ کلو کا تھیلہ مزید مہنگا کر دیا تیس روپے اضافے سے پندرہ سو چالیس روپے کا ہو گیا کھلا آٹا ایک سو پانچ روپے کلو فروقت ہونے لگا الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی حلقہ بندیوں کا شریع جاری کر دیا صوبے میں بلدیاتی حلقہ بندیہ سولہ دسمبر سے چھ جنوری تک کی جائیں گی ابتدائی فہرست سات جنوری کو شائع کی جائے گی الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اپریل کے آخری ہفتے میں کرانے کا فیصلہ کر رکھا ہے مینسٹریم میڈیا پر پہلی بار 24 نیوز لا رہا ہے پاکستانی ڈراموں کا ریویو کس کے سر سجے گا بیسٹ رائٹر اور بیسٹ ڈائریکٹر کا تاج کون سا ہوگا ڈراما آف تی ویک یہ سب کچھ دیکھئے رات دس بچ کر تین منٹ پر ہمارے پروگرام کیا ڈراما ہے میں اور آسمان سے برستے روئی کے سفید گالوں نے سواد کے حسن کو چار چاند لکھا دیئے وادی مالم جببہ میں برف باری سے نظارے حسین ہو گئے کالام میں بھی ہر طرف برف ہی برف اپٹ آباد نتیہ گلی میں بھی برف باری سیاہ ویکنڈ منانے مری پہنچ گئے موسیقی